ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور عرص کرنے لگا یا علی انسان زندگی میں ظلیل کیوں ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص جس انسان کے اندر یہ تین عادتیں ہوں وہ ضرور بے عزت اور ظلیل ہو جاتا ہے پہلی عادت جو فضول خرج کرتا ہو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فضول خرج کرنا شیطان کی صفت ہے اور دوسرا وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فہمایا میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک دن پر دن زیل ہوتا رہتا ہے اور تیسرا جو گصہ کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی مخلوق پر گصہ کرتا ہے تو یوں وہ انسانوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے اور بیزتی کے دلدل میں گر کر زلیل و کھوار ہو جاتا ہے جس طرح چھوٹے چھوٹے سراخ بند کمرے میں سورج کے تلو ہونے کا پتہ دیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمائع کرتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا یہ تجارت ہے اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ گلامی ہے میں صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا پاک رب عبادت کے لائق ہے موسیقی